سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فرنٹیئر کور بلوچستان ساؤتھ میں سال دوزار تئیس کے لیے بھرتی کے نانسمنٹ کر دی گئی ہے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جابز کی انفارمیٹیوز آپ تک پہنچتی رہیں فرنٹیئر کور بلوچستان میں مختلف اقوام اور ٹریڈ کی خالی ایسامیوں موجود ہیں جن پر بھرتی کے لیے اشتہار جاری کر دیا گیا ہے قلات، خزدار، تربت، پنجگور، گوادر، تفتان، خاران، واشق، دالبندین، نکنڈی، لسبیلہ، آواران اور چاگی کے مقامات پر ڈیوٹی کے لیے تائنات کیا جائے گا خواہش مند حضرات اپنے زلہ کی مقررہ تاریخ پر متلکہ بھرتی سینٹر پر تشریف لے جائیں کوئی آن لائن اپلائی نہیں کرنا، کوئی اپلیکیشن ٹائپ نہیں کرنی کوئی آپ نے ٹی سی ایس نہیں کروانا سیدھے اپنی ڈاکومنٹس اٹھائیں مقررہ تاریخ اور مقررہ وقت پر مقررہ جو ان کا بھرتی سینٹر ہے وہاں پہ تشریف لے جائیں وہیں پہ آپ کے ٹیسٹ سارا کچھ ہوگا آپ کی چاہتی کے میئرمنٹ آپ کی جو ہائٹ کی میئرمنٹ ہوگی آپ کا ٹیسٹ وہیں پہ لیا جائے گا اور آپ کی جو تائناتی کر دی جائے گی تو مختلف بھرتی دفاتر قیم کیے گئے ہیں تاریخ اور وقت بھی بتا دیا گیا ہے صوبہ سندھ سے تلق رکھنے والے تمام ازلا کے لوگ جو ہے ان کے لئے ہیڈکوارٹر تھر رینجرز اور ہیڈکوارٹر شہباز رینجرز یہ سکھر اور ہیدراباد میں دو سینٹر قائم کیے گئے ہیں جو ہیڈکوارٹر تھر رینجرز ہیدراباد والا ہے اس میں آٹھ تا دس فروری دوزار تئیس یعنی آٹھ فروری سے لے کے دس فروری تک آٹھ بجے دن کے یہ وہاں پہ آپ کی جو ہے میرمنٹ وغیرہ کی جائے گی آپ کے ٹیسٹ لیا جائیں گے تو وہاں پہ آپ کی بھرتی کے لیے جو ہے آپ کو چیک کیا جائے گا اسی طرح ہیڈکوارٹر شہباز رینجرز سکھر والا جو ہے اس میں بھی صوبہ سندھ والے تمام ازلا کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تیرہ تا پندرہ فروری دوزار تئیس دن کے آٹھ بجے وہاں پہ سیلیکشن ہوگی آرمی سیلیکشن اینڈ ریکوئرمنٹ سینٹر ملتان میں جو ہے اس کے ازلا بہاولپور بہاولنگر بھکھر ڈیرہ غازی خان جھنگ جامپور کوٹ عدو خانے وال لیہ لودرہ ملتان مزفرگڑ اکارا پاک پتن رحمیر خان راجنپور ساہیوال ٹوبا ٹیکسنگ تونسا اور ویہاڑی کے یعنی ان ازلا کے لوگ آرمی سیلیکشن سینٹر ملتان میں تشریف لے جائیں اٹھارہ تا بیس فروری دو ہزار تئیس یعنی اس مہینے کی اٹھارہ سے بیس فروری کے درمیان آپ اسے ٹیسٹ لیا جائے گا دن کے آٹھ بجے اسی طرح پنجاب رنجس ٹریننگ سینٹر منڈی بہاودین میں جو سینٹر قائم کیا گیا ہے اس میں ازلا ہیں چنیوٹ فیصل آباد گجرات گجرانوالا حافظ آباد کسور کھاریاں خوشاب لہ اور منڈی بہاودین میاں والی ننکانہ صاحب ناروال شیخ اپرا سرگودہ سیالکورٹ وزیر آباد اور میر پورڈویزن یہاں کے ازلا کے لوگ تئیس تا پچیس فروری دن آٹھ بجے پنجاب رنجرز ٹریننگ سینٹر منڈی بہاودین پہنچیں وہاں پہ ان کا جو ہے نا ٹیسٹ وغیرہ لیے جائیں گے اسی طرح کیڈٹ کاللج چکری راولپنڈی اٹک چکوال جیلم مری راولپنڈی تلاغنگ اور پونچ وڈویزن کے جو ازلا کے لوگ ہیں وہ اٹھائیس فروری تا دو مارچ دوہزار تیس آٹھ بجے دن یہ وہاں پہ تشریف لے جائیں وہاں پہ ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے اسی طرح ایف 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 سینٹر ایپٹ آباد بھرتی والے ازلا جو اس کے اندر ہیں وہ ایپٹ آباد ہریپور کلائی پلاس اب پر لوئر کوہستان منسہرہ تورغر مالاکنڈ شانگلہ بلگرام بونیر اور مزفر آباد کے لوگ پانچ تا سات مارچ دوہزار تیس دن کے آٹھ بجے جو ہے ایف ایف سینٹر ایپٹ آباد تشریف لے جائیں وہاں پہ ان کی تائیناتی ہوگی ٹریننگ سینٹر اکیڈمی درسک بھرتی برائے ازلا جبجوڑ چار صدا خیبر مردان محمد نشہرہ سواد پشاور سوابی اور لیئر اپردیر کے جو لوگ ہیں ان ازلا کے وہ ٹریننگ سینٹر اکیڈمی درسک میں تشریف لے جائیں دس تا بارہ مارچ ان کی وہاں پہ ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے سنگلز ٹریننگ سینٹر کوہاٹ بھرتی برائے ازلا بنو ڈیرہ اسماعیل خان منگو کرک کوہاٹ کرم لکی مروت لائر اپر چترال جنوبی شمالی وزیرستان اور کزائی اور ٹانک کے افراد جو ہیں ان ازلا کے لوگ وہ پندرہ تا سترہ مارچ کو سنگلز ٹریننگ سینٹر کوہاٹ میں تشریف لے جائیں وہاں پہ ان کے ٹیسٹ وغیرہ لیے جائیں گے ہیڈ کوارٹرز غازہ بند سکاؤٹس بلیلی کوہٹا برتی برائے تمام ازلا بلو چستان بلو چستان کے جو ازلا کے لوگ ہیں وہ ہیڈ کوارٹرز غازہ بند سکاؤٹس بلیلی کوہٹا تشریف لے جائیں بیس تا چوبیس مارچ وہاں پہ جو ان کے ٹیسٹ وغیرہ لیے جائیں گے اور نیکسٹ جیز جو ہے میار برائے بھرتی ہے جی ڈی سولجر تلیم میٹرک ہے کلرک کے لیے جو ہے تلیم انٹرمیڈیٹ بما کمپیوٹر ڈبلوما اور ٹائپنگ سپیٹ 35 الفاز فی منٹ یعنی جی ڈی سولجر جو ہے بھرتی کیا جائے گا سولجر اس کے لیے تلیم میٹرک ریکوائرمنٹ ہے سولجر کلرک کے لیے تلیم انٹرمیڈیٹ بما کمپیوٹر ڈبلوما اور پینتیس ورڈز پر منٹ سپیٹ آپ کی ہونی چاہیے اچھا اس میں نرسنگ سپاہی تعلیم انٹرمیڈیٹ ہے ایم ای 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 سپاہی تعلیم انٹرمیڈیٹ بما تیکنیکل ڈبلوما ہے اسی طرح جو جی ڈی سولجر ہے اس کے لیے قد پانچ فٹ چھینج ہے سولجر کلرک کے لیے پانچ فٹ چھینج ہے نرسنگ کے لیے بھی پانچ فٹ چھینج ہے اور ای 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 سپاہی کے لیے بھی پانچ فٹ چھینج ہے یعنی تمام کٹیگریز کے لیے پانچ فٹ چھینج ہائٹ ہونا ضروری ہے عمر جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ بھی تقریباً سیم ہی ہے چاروں کٹیگریز کے لیے تیئی سال سترہ سے لے کے یعنی ساڑھے سترہ سال سے لے کے تیئی سال تک والے افراد اس میں اپلائے کر سکتے ہیں چھاتی کی جو میئرمنٹ انہوں نے ریکوائرمنٹ رکھی ہے اکتیس تیتیس رکھی ہے لواحقین شہداء ایف سی بلوچستان صرف بیٹا اور بیٹا بھائی کے لیے خصوصی رائط رکھی گئی ہے ایسے تمام افراد مندرجہ والا تاریخوں میں متعلقہ بھرتی سینٹر میں بھرتی کے لیے تشریف لے جائیں تعلیم جو ہے یعنی جو شہداء ایف سی بلوچستان کے لواحقین میں بیٹا یا بھائی ہے اس کی تعلیم میڈل ہوگی تو چل جائے گا قد پانچ پھٹ چار انچ تک عمر ساڑھے سترہ سے پچیس تک چھاتیس تیس بتیس ان کے لیے ریکوائرمنٹ ہے تو جن لوگوں کی تائناتی ہوگی یعنی جو سیلیکشن میں آئیں گے ان کے لیے جو سہولیات ہے وہ ان کی ڈیٹیل دی گئی ہے پر کشش تنخواہ ہے مفتر حیش کھانا ہے دوران سروس آپ کے بیوی اور بچوں کا مفتلاج کیا جائے گا بچوں کی مختلف تعلیمی ادارہ میں تعلیم کی سہولت مہیا کی جائے گی اندرونے ملک بزریہ ریلوے اور پی آئے سفر کی صورت میں نصف کرایا کی سہولت ہوگی سال میں دو ماہ کی چھٹیاں بما تنخواہ اور بروقت ضرورت اتفاقیاں چھٹی یعنی اگر کوئی پریشانی لائک ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ مسائل بن جاتا ہے تو آپ کو بروقت ضرورت اتفاقیاں چھٹی بھی دی جائے گی کاردگردگی کی بنا پر اقوامی متحدہ کے ساتھ سروس کا موقع بھی دیا جائے گا شہدہ کے بچوں کے لیے مفت تعلیم اور رہیش کے لیے گھار دیا جائے گا پنچن گریجویٹی کی سہولت بھی موجود ہوگی تو اب یہ اس کا طریقہ کار سن لیں جو اہم چیز ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیسے اس اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ نے جانا ہے وہ حضرات جن کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے اور ان کے لیے سمارٹ کارڈ اور زائد عمر کے لیے کمپیوٹرائز شناختی کارڈ لازمی ہے یعنی جو اٹھارہ سال سے کم والے ہیں ان کے لیے سمارٹ کارڈ ضروری ہے اور اٹھارہ سے جو اوپر تیس تک یا پچیس تک والے ہیں ان کے لیے کمپیوٹرائز شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے تمام اصل تعلیمی اصنات کمپیوٹرائز فارم ڈو میسائل تمام دستاویزات کی تین عدد مستقع مستقع یعنی تصدیق شدہ فوٹو سٹیٹ اور چار ادھر پاسپورٹ سائز فوٹو اپنے ہمراہ لائیں جیلی تعلیمی اصنات پیش کرنے والے کو حوالہ پولیس کیا جائے گا نیز ٹیسٹ انٹرویو کے لیے آنے والے ٹی اے ڈی اے کے یعنی کسی قسم کا ان کو کوئی پیمٹ وغیرہ نہیں دی جائے گی آٹھ مئی دوہزار تیس کو خواہشمند امیدواران کی عمر کی حد تیس سال سے زیادہ نہ ہو یعنی ٹیسٹ سینٹر میں جب پہنچنا ہے فرسٹ جو ان کے ہے اٹھائیس آٹھ مئی دوہزار تیس تک آپ کی عمر تیس سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ایک میل دوڑ کے ٹیسٹ کے لیے پی ٹی شو ساتھ لائیں یعنی اپنے جوگر وغیرہ ساتھ لے کے جائیں اور تحریری ٹیسٹ کے لیے کلم اور امتحانی گتہ ساتھ لے کے جائیں بی اے اور اس سے زیادہ تعلیم اور کمپیوٹر میں مہارت رکھنے والوں کو ترجیح اور عمر میں ایک سال کی راہت دی جائے گی یعنی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے ایڈوکیشن کی اس سے اگر زیادہ ایڈوکیشن رکھتے ہیں آپ تو آپ کو جو ہے نا ایک سال کی ریلیکسیشن ایج میں دی جائے گی اور جو ہے نا اسی طرح آپ کو کمپیوٹر میں مہارت رکھنے والوں کو بھی جو ہے نا عمر میں ایک سال کی راہت دی جائے گی ڈرائیونگ میں مہارت رکھنے والے اور ایچ ٹی وی ایل ٹی وی ڈرائیونگ لیسنس یہ آفتہ جوانوں کو زیادہ ترجیح دی جائے گی بھرتی کا ریجسٹریشن فارم ایف سی بلوچستان ساؤتھ کی ویب سائٹ www.joinfcbinsouth.gov پر دستیاب ہے بھرتی کو خواہش مند حضرات ریجسٹریشن فارم آن لائن پور کر کے اپنی ریجسٹریشن یا فارم ڈاؤن لائن کر کے اپنی ریجسٹریشن کریں یا ریجسٹریشن فارم ڈاؤن لائن اور فل کر کے مقررہ تاریخ پر مطلقہ بھرتی سینٹر پر مذکورہ کاغذات کے ہمراہ بھرتی ہونے کے لیے تشریف لائیں مزید معلومات اور نمائی کے لیے ایف سی ہیلپ لائن جو ہے 0852411704 یا 0852411818 سے رابطہ کریں تو یہ ہے جین کا طریقہ کار آپ جو ہے www.joen fcb blochistan یعنی fcbin southgov.p کے یہاں ویب سائٹ سے آپ اس کا فارم فیل کریں گے یہ آپ کا ریجسٹریشن کا طریقہ کار ہے تو اس طرح آپ لائے کر سکتے ہیں بہت ہی سنائری موقع ہے فرنٹیر کور blochistan میں جو ہے جوب حاصل کرنے کے لیے بہت ہی سادہ طریقے سے یہ بھرتی کی جائے گی ایک ہی جگہ پہ آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا وہیں پہ دھوڑ ہو جائے گی آپ کی میرمنٹ بغیرہ کر جگہ میڈیکل بھی سارا کچھ وہیں پہ ہو جائے گا تو ضرور اپلائے کریں اگر ویڈیو اچھا لگی ہے تو لائک کومنٹ شیئر ضرور کریں